روز صاحب ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ حمل کی مدت کے دوران کتنی بار الٹرساؤن کروانا چاہیے اگر زیادہ الٹرساؤن کروائے جائے تو کیا اس سے کوئی پینچنگیاں ہو سکتی ہیں اچھا الٹرساؤن ایک ایسی چیز ہے جس میں بے جو یہ بنایا گیا الٹرساؤن اس الٹرساؤن میں سب کو یہ بتانا چاہوں گی میں یہاں پر کہ الٹرساؤن میں جو شوائیں یوز ہوتی ہیں یہ جو شوائیں نا یہ آواز کی شوائیں ہیں یہ شوائیں عام ایکس رے کے شوائیں ہیں اور دوسری شوائوں سے کافی مختلف ہیں اور یہ بنائی اس طرح سے گئی ہیں کہ اس کا بچے پر کوئی اثر نہ پڑے نہ بچے کی بنافتی کوئی نقص ہو سکے نہ کوئی عورت میں نقص ہو سکے اس لیے یہ الٹرساؤن اگر آپ حمل میں کتنی بار بھی کروائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ہر دفعہ الٹرساؤن کروانا ضروری نہیں ہوتا ہمارے پاس الٹرساؤن کا ٹائم ہوتا ہے ہر ٹائم سے ایک سپیسیفک الٹرساؤن کروائے جاتا ہے ایک الٹرساؤن شروع کے تین مہینوں میں کرایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ حمل کتنی مدت کا ہے ڈیلیوری کی ڈیٹ کیا بنتی ہے حمل ایک ہی ہے دو تو نہیں جوڑا بچے تو نہیں ہیں یہ الٹرساؤن کروائے جاتا ہے دوسرا الٹرساؤن ہمارے پاس کرایا جاتا ہے جب ہمارے پاس حمل کی مدت پانچ و مہینے تک پہنچ جاتی ہے یہ الٹرساؤن اس لیے کرا جاتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو بچہ بنا ہے اس بچے کے اندر کوئی بنافری نقص تو نہیں ہے بچے کا صحیح صحیح بنا ہے بچے کا دل صحیح بنا ہے بچے گردے صحیح کام کر رہے ہیں یہ الٹرساؤن ہم پانچ و مہینے میں کرا جاتا ہے پھر تیسرا الٹرساؤن ہمارے پاس آ جاتا ہے جب مریضہ کی حمل کی مدت تقریباً سات سے آٹھ ماہ تک پہنچ جاتی ہے اب اس وندت میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کا گی جو نشن ماہ پیٹ کے اندر جاری ہے وہ اس کی صحیح تاریخوں ہفتہ کے مطابق جاری ہے بچے گرد پانی ٹھیک ہے بچے گرد جو آول ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے کوئی اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا اس کے بعد یہ تین تو بہت اہم الٹرساؤن ہے جو کہ کرانے چاہیے اس کے بعد کی جو الٹرساؤن ہے وہ مریضہ پہ منصر کرتے ہیں اس کی حالات پہ منصر کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے اس کی حرکت ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے تو وہ الٹرساؤن پہ ہر مہینے کے حساب سے دو اور الٹرساؤن کر دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم جو الٹرساؤن حمل میں ہونے چاہیے وہ پانچ سے چھ دفعہ ہونے چاہیے لیکن ان کی تعداد مریضہ کی حالت کے مطابق بڑھائی جا سکتی ہے مطلب ایک ایسا مریضہ ہے جس کے اندر آول کا مسئلہ ہے آول نیچے ہے چپکی ہوئی ہے پانی کا مسئلہ ہے ان میں الٹرساؤن کی ہم تعداد کو بڑھا دیتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی شامل کرنا چاہوں گے کہ آشکر چونکہ کرونا ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو اس کے مطابق ہم لوگوں نے اپنے جو ہر چیز میں ایس او پیس میں ہم لوگوں نے بدلاؤ لائے تو پہلے جیسے کہ الٹرساؤن میں نے ہم بتایا کہ ہم پانچ سے چیز دفعہ کرتے تھے اور کبھی کبھی سات آٹھ دفعہ بھی ہو جاتا تھا تو اب کرونا کے حالات میں اس کو مشورہ کر کے کافی کم کر دیا گیا ہے تاکہ مریضوں کو ہم کرونا سے بچا سکیں ساتھ ساتھ اس کی جو ہم نے زچہ بچ کر جو پوری علاج کرنا ہے وہ بھی ہو سکے تو اب ہم نے اس کو تین دفعہ کر دیا کہ کم از کم تین دفعہ ضرور الٹرساؤن کرائے عورت ایک الٹرساؤن پہلے تین ماہ میں دوسرا الٹرساؤن پانچ و چھٹے مہینے میں اور تیسرے الٹرساؤن وہ ساتھ و آٹھ و مہینے میں کروائے تو یہ تین الٹرساؤن کم از کم ضرور ہونے چاہیے آج کل کرونا کو مدنظر رکھتے ہوئے